راکس سے ملیں پہلے یہ ایک آوارہ کتا ہوا کرتا تھا لیکن پھر اسے پشاور سے ریسکیو کر کے چار سدھا کے لکی اینیمل شیلٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا اب راکس کی قسمت کھل گئی ہے کیونکہ اسے لندن کے ایک خاندان نے گود لینے کا فیصلہ کیا ہے راکس کو بہت جل برطانیہ کی فوسٹر ہوم روانہ کر دیا جائے گا ہمارے پاس آلماسٹ کوئی چین سو کتے ہیں یہاں ہمارے لیے یہ راکس زیادہ پیارا ہے اس کی کہانی ایسی ہے کہ جس تکلیفوں سے یہ گزر کے ہمارے پاس آیا ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم باہر بھیجیں ہم نے اس کا کافی سوشل میڈیا پہ دکھایا اور ایسے لوگوں نے باہر اوبرسیز دیکھ کے اسپیشلی جیسے لندن اور یورپ نے انہیں پھر ہم سے رابطہ کیا تو اسی طرح ہم اب اس کو تیار کر رہے ہیں اس کا پیپر ورک اس کے ویکسینیشنز اور اس کے تیس سب ہو گئے ہیں تو بس اس کی کریٹنگ ہوگی اور پھر اس کا ٹکٹ لینا پڑے گا اور پھر اس کو میں ساتھ بھی جاؤں گی لیکن زیبہ مسود کے شلٹر ہوم میں تو سینکڑوں آوارہ کتے موجود ہیں اور پھر راکس پر ہی یہ مہربانی کیوں اس کے پیچھے ہے انسانی ظلم کی دردناک کہانی جسے راکس کو رسکیو کرنے والے کچھ ہیوں بیان کرتے ہیں پیشاور کے لگے گل بہار میں ایک دن دوستوں کے ساتھ جاتے ہوئے ہمیں گاربیج سے ایک انتہائی کرانے کی آواز آئی تو جب ہم وہاں گئے تو ہم ایک چھوٹا سا پپی اراؤن ایک سے ڈیڑھ ماں کی عمر کا خون میں لطپت پڑا ہوا ملا کنڈیشن اس کی بہت خراب تھی کان بلکل کٹے وے خون خون اس میں سے نکل رہا تھا فریش بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ٹیل بھی چوبڈ آف تھی بیٹھایا فوراں لیپس لے کے آئے یہاں کے کلینک اور یہاں کے داکٹر ساب کے پاس لے کے آئے تو بس تب سے پھر ہم نے انہی کے حوالے کر دیا انہوں نے خیال رکھا اور آج جو میں نے اس کو دیکھا ماشاءاللہ اتنا بڑا تو ہم سو ہیپی کہ وہ بچہ جو ہمیں بلکل مرنے والی حالت میں ملا تھا آج ماشاءاللہ بلکل چیتے جتنا بن گیا ہے اور یہ جب آیا تھا بہت بورے حالت میں تھا بہت چوٹا پپی تھا یہ رو رہا تھا بہت زیادہ تو اس کا ہم نے بہت خیال رکھا صفائی کا خوراک کا سب کچھ ہم نے ان کا کیا تھا اس سے دور جائے گا تو ہمیں یاد بھی بہت آئے گا افسوس بھی ہوگا لیکن ہمیں خوشی اس بات پہ ہیں کہ ان کو اپنا گھر مل جائے گا مستقبل ان کا بن جائے گا زیبہ مسود نے انکشاف کیا ہے کہ کتوں کے نام نہا ڈیلرز اس بے زبان جانور کو کتوں کی ایک خاص نسل کوچی سے مشابہت دینے کے لیے ان کے کان اور دم کار دیتے ہیں جس کے باعث انہیں کچھ رقم زائد ہاتھ آ جاتی ہے پرمینل ایلمنٹ ہے سوسائیٹی کا جو یہ کام کر رہا ہے اگر آپ بہاں جھاکے دیکھیں تو پوری گلیوں کی گلیوں میں دروازوں کے پیچھے انہوں نے سو کے سو کتے بچے چھیک رہے ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف میں ڈال کے اور کوشش کر کے ان کو کوچی لوگ دے کے بیشنا چاہتے ہیں پانچ سو روپے کے لیے جب وہ نہیں بکھتے تو ان کو پھینک دے ہم نے بہت کوشش کیا لوگوں سے ملنے پولیس بھی گئے ہیں یہاں وہاں گئے ہیں but nobody's bothered کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا کوئی میجر ایسے ہونا فورس پاپل جو ان کو ان کو سٹاپ کروائے ان سے بند کروائے یہ کام that's the only way اس شیلٹر ہاؤس سے گزشتہ برس ایک کتے برونو کو بھی لندن بھیجا گیا تھا زیوہ کو امید ہے کہ روکس بھی جلد اپنے نئے خاندان کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارے گا روکس کی تو لندن جا کر بہترین اور محبت بھرے ماحول میں پرورش پانے کے انکانات روشن ہو گئے ہیں لیکن زیوہ چاہتی ہے کہ پاکستانی معاشرے میں بھی جانوروں کو گود لینے کی روایت عام ہو جو یقیناً ان کے حقوق کے تحفظ کی زمانت ہے پاتما نازش دی ڈی 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 ڈوڈو زیلا چار سدہ پاکستان موسیقی